مپال میں چند گھنٹوں کے اندر ہی بدماشوں نے دوسری بڑی بارداد کو انجام دیتی ہوئے قانون ویوستہ پر بڑے سوال کیے اس بار بھی گھٹنا شہر کے ٹیٹی نگر علاقے کی ہے جہاں ایک محلہ پر بدماش نے بے رہمی سے چاکو سے بار کیے محلہ کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے یووٹی کا نام انیتہ رجک ہے جسے سرے رہ چاکو مارے گئے انیتہ کی گردن پر چاکو سے آدھا درزن سے زیادہ وار کیے گئے ہیں فیلحال اس کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے آروپی یوک کی پہچان دینیش اہروار کے طور پر ہوئی ہے جو گھٹنا کے بعد سے فرار ہے ساتھ ہی یہ جانکاری مل رہی ہے کہ آروپی دینیش محلہ کے پتی کا دوست ہے یہ پیشنٹ آئی ہے ایمیل سی میں بتایا کہ ہرشوردن نگر کے آس پاس جو ہے یہ گھٹنا ہوئی ہے جس میں کی اس لیڈی کو کسی ویکتی نے اننون پرسن نے ایک شارپ اوبجیکٹ سے مارا ہے most probably it is a knife تو ہمارے صحیحوں کی نیلند پٹیل ہمارے ساتھ لگاتار فمون پہ جڑے ہوئے ہیں نیلند آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے محلہ پر چاکو سے وار کیا گیا ہے کیا کچھ وجہ ابھی اس کی سامنے آ رہی ہے محلہ کے سسرال جس دوہجار گیارہ میں محلہ کی نجیر آباد علاقے کے گھرناہ گاؤں کے بھگل میں ایک گاؤں ہے وہاں اس کی سادھی ہوئی تھی اس کے پتی کا نام ہے راہل کمل رجک کمل رجک ناغم محلہ کے پتی کا دیر سال سے محلہ الگ پتی کے حرکتوں کی وجہ سے اپنی ماں کے پاس راہل نگر کملہ نگر علاقے میں آتا وہاں رہ رہی ہے آج محلہ ہر روز کی طرح ہر سوردن نگر سے کام کر کے گھل لاؤٹ رہی تھی اسی بیٹھ راستے میں وہ گھات لگائے بیٹھا ہوا اس کے سسوال کے گاؤں پر دینیس دینیس نام کا آروپی ہے اس نے چاکو سے وار کر دی ہے اس کا ایک اینہ محلہ نے اپنے بیانوں میں کہا کہ آروپی مجھ پر سادھی کے لیے جبران دباؤ بنا رہا تھا جب میں نے انکار کیا تو اس نے تابر پوڑ چاکو سے حملہ کر دیا اس کے بعد وہ سڑک پر گر گئی آروپی ایسی بیٹھ پیدا لیے بھاگ نکلا جے ابھی پولیس اس پورے معاملے میں کیا کچھ کاریوائی کر رہی ہے پولیس دینے سہیر وار نام کی ہوا کہ جرنلہ کرنے والی ہوا کہ کلاس میں جھوٹی ہے ابھی گاؤں پولیس پہنچی ہے اس کے گاؤں پہ گھر والوں سے بات چیس ہوئی ہے پولیس کی گھر والوں نے بتایا کہ وہ صبح ایسے لا پتا ہے گھر آیا ہی نہیں یہ تمام ان کوٹے ابھی پولیس لے رہی چلی شکریہ ایس جانکاری کے لیے تو آپ کو بتا دے کس طرح رہا محلہ پر چاکوں سے وار کیا گیا یہاں پر جس آروپی نے یہ پوری بارداد کو انجام دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ محلہ کے پتی کا دوست ہے اور محلہ پر شادی کے لیے دباؤ بنا رہا تھا